اب آپ کے سامنے ہیں اخبار التوال یہاں کے صفحہ نمبر 139 میں ہے ولایت عثمان ابن افان توفی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یوم الجمعہ لعربہ لعائلن بقینا من ذلحج ذلحجہ کہ ذلحجہ کے چار راتیں باقی تھیں تو اس وقت آپ شہید ہوئے یا آپ نے وفات پائی قصد الغابہ فی معرفت السحابہ اور اس کا صفحہ نمبر ہے 166 اور جل نمبر ہے چار اور یہاں پر بھی بہت واضح لکھا ہے کہ چار راتیں ذلحجہ کی باقی تھی کہ جس میں آپ نے وفات پائی اور دو فی نا یوم الاحد اور محرم کی پہلی رات آپ کو دفن کیا گیا نہایت العرب اور اس کے صفحہ نمبر 152 پر بیان ہوا تعانہو ابولولو الفارسی غلام و مغیرہ بن شعبہ یہ کتنے دن پہلے ہوا کہ جب ہوا تو ان کے تین دن کے بعد محطہ لعربہین بقینا من ذلحجہ کہ ذلحجہ کے چار دن باقی تھے اس میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ریاض النظرہ فی مناقب اشرا اور یہاں پہ جزے اول میں بھی یہ موضوع بیان ہوا توفیہ لعربہ بقینا من ذلحجہ کہ ذلحجہ کے چار دن پہلے جو ہے آپ نے وفات پائی اب آپ کے سامنے ہیں سیرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے تاریخ و موت ہی اور اس میں واضح لکھا ہے استشدہ یوم الاربہ لعربع و سلاس بقینا من ذلحجہ کہ یا تین دن پہلے یا چار دن پہلے آپ کی وفات ہوئی یا شہید ہوئے تہذیب تہذیب میں جل نمبر سات میں بھی یہی موضوع ہے استشدہ یوم الاربہ کہ بط کے دن آپ کی شہادت ہوئی لعربع اول سلاس بقینا من ذلحجہ کہ چار دن یا تین دن بچے تھے ذلحجہ کے ختم ہونے میں جس میں آپ شہید ہوئے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ شہید ہو گئے تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبیداللہ ابن عمر اس نے جفینہ کو اور حرمزان کو اب ان کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کرتے جی ان کو آپ کچھ بھی کہیں لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مدینہ میں کسی بھی عجمی کو یا غیر عرب کو رہنے نہیں دوں گا اس کے بعد جو انہوں نے جرم کیا وہ جرم یہ کہ ابو لولو کی فروز کی جو بیٹی تھی ان کا نام تھا لولو اس بچی کو جو انتہائی کم عمر تھی اسے قتل کیا اور جب لوگوں نے قصاص مانگا اب یاد رکھیں کہ جب عبیداللہ ابن عمر سے قصاص مانگا جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اصحاب اس وقت تو اس بچی کو مسلمان مان رہے ہیں اور قصاص لینا چاہ رہے ہیں عبیداللہ ابن عمر کا اور یہاں پر جناب عثمان نے ایک رائے دی کہ ابھی ان کے والد کو قتل کیا گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ کل باپ مارا جائے اور آج بیٹا مارا جائے لہٰذا اس کو فرار کا موقع ملا اور وہ شام چلا گیا معاویہ کے پاس رہا یعنی عبیداللہ ابن عمر اور بعد میں سفین میں یہ شخص مارا گیا